اسلام علیکم دوستو ساہیل ٹرکس میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیر دیس ہوں گے راج سعود ربیہ وزارت سہت کا کافی بڑا امپورٹن بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جہاں پہ وزارت سہت نے ویکسین سوچنگ کے حوالے سے کافی بڑی امپورٹن اپ ڈیٹ جاری کی ہے جس آپ جانتے ہیں فیلحال اگر آپ کوئی ویکسین لگواتے ہیں تو آپ سعود ربیہ کے اپروڈ ویکسین فائزن موڈرینہ اسٹرازنکا اور جانسن ان جانسن ہیں فائزر کے آپ دونوں ڈوز لگاتے ہو موڈرینہ کے دو اسٹرازنکا کے دو اور جانسن ان جانسن کے دو ڈوزز آپ لگاتے ہو لیکن آپ سعود ربیہ کے وزارت سہت کے مطابق آپ دو ویکسین کے ایک خوراکے جو ہے وہ لے سکتے اگر آپ نے موڈرینہ لگایا ہے تو آپ اسٹرازنکہ لگا سکتے ہیں فائزر آپ نے لگایا ہے تو آپ موڈرینہ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ کنڈیشنز ہیں اور کون کون سے ویکسین آپ ساتھ لگا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرو کون سے عمر والے کون سے ویکسین یوز کریں گے وہ بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو تو ویڈیو کو دھیان سے ان تک دیکھ لی جگہ تاکہ پوری طرح سی ڈیٹیلز آپ کے سمجھ میں آسکے سب سے بھی بات کرنے والے ہیں وہ لوگ جو کہ بارہ سے اٹھارہ کے بیچ میں ہیں اگر وہ فائزر یوز کر رہے ہیں فائزر انہوں نے لگائی ہے تو وہ موڈرینہ ساتھ لگا سکتے ہیں مطلب فائزر اور موڈرینہ کا کمبینیشن آپ یوز کر سکتے ہیں اب اس سے جو بڑے ہیں مطلب اٹھارہ سال سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ اگر آپ نے اسٹرازنکہ لگائی ہے تو فائزر لگا سکتے ہیں اسٹرازنکہ اگر آپ نے لگائی ہے تو آپ موڈرینہ لگا سکتے ہیں فائزر اگر آپ نے لگائی ہے تو آپ موڈرینہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو یہ کمبینیشن جو ویکسین ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کے صحت پر بھی کوئی افاکٹ نہیں پڑے گا اور اس سے آپ کا ایمیون سسٹم اور بھی مضبوط ہوگا اور یہ میں نہیں بتا رہا ہوں یہ صدر ریبہ کا وزارت سہت جو ہے وہ بتا رہا ہے بالکل افیشل آپ اس کو جو ہے وہ کروس چیک کر سکتے ہیں دوستو میرا کام ہے جسٹ آپ کو اپ ڈیت پہنچانا واقعی آپ کی مرضی میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے وڑھا کے ساتھ تب تک لیے دیجئے جاست اپنا ڈیسر خیال رکھئے گا دعا و میاد رکھے گا اللہ حافظ